مراجنیتا ایسے فلانس ہوتے ہیں کچھ ڈریسینی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بہت چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں اور برکل گرین ہوتے ہیں اور اس میں فلاور بھی آتا ہے جس کو میں نے لاسٹ میں نے آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا تھا تو اور اگر آپ نرسری جائے تو آپ کو اتنے ساری ٹائپ کے نظر آئیں گے آپ کو دہران ہوں گے کہ ڈریسینی کے کتنے سارے ٹائپ سے ہیں تو آج میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں گی اس کے کیر بتاؤں گی اس کی فرٹیلائزر بتاؤں گی اور اس کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کب کب فرٹیلائزر دینا ہے اور اس کو کس طرح سے گروہ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو ہمارا پلانٹ ہے یہ دیکھیں میرا ایک سال پرانا میرا پلانٹ ہے اس کی آپ اس ٹین سے ہی اندازہ لگا رہے ہوں گے یہ کافی ہیلدی میرا پلانٹ ہے اس کو ہم سال میں دو دفعہ فرٹیلائزر دیتے ہیں جنوری فروری کے مہینے میں اور پھر اینڈ میں ستمبر اکتوبر کے مہینے میں ہم اس میں گوبر کی کھات دیں یا پھر آپ ورنی کمپوز بھی دے سکتے ہیں اس کی مٹی تیار کرنے کے لیے ہمیں ایک حصہ گارڈن سوائل ریتی مٹی اور ریت اور آپ کو اسی بھی کھات ملا کے اپنا سوائل بناتے ہیں یہ تمام پودوں کے لیے اسی طرح کی سوائل بنتی ہے کیونکہ ریت جو ہوتی ہے پانی کو اپنے اندر جبز نہیں ہونے دیتی اور ڈرین سسٹم کو اچھا کرتی ہے اس لیے ہم نے اس میں بھی یہی کیا ہوا ہے آپ لوگ بھی ریتی مٹی ضرور استعمال کیا کریں اور ڈرین سسٹم ہر پودے کا بہت اچھا ہونا چاہیے اس میں ہم نے اس کو سب سے بڑی بات دیکھیں اس کو آپ نے ڈائرکسن لائٹ میں نہیں رکھنا اس کو لائٹ چاہیے لیکن ایسی لائٹ چاہیے جو آپ سمجھ دیجئے برائٹ لائٹ ہو لیکن ڈائرکسن لائٹ نہ ہو اور نہ ہی اس کو ہم اپنے بیڈروم میں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو میں رکھ سکتے ہیں اس کو بس ہلکی پلکی برائٹ لائٹ چاہیے جتنے اچھی لائٹ ہوگی اتنا اچھا پودا یہ خوبصورت لگے گا اس کے اگر آپ یہ دیکھیں اس کے جو ٹو ہے نوکے ہیں اگر یہ براؤن ہونے لگے تو سمجھ جائیے گا آپ پانی بہت زیادہ دیر ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ پتے خراب ہو رہے ہیں آپ نے پانی اس میں جب دینا ہے جب دیکھیں اوپر کی مٹی بلکل جل چکی ہو ختم ہو چکی ہو بلکل ختم ہو چکی ہو اور بلکل ڈرائنس ہو تب آپ نے اس کو پانی دینا ہے اس کو زیادہ پانی کے ریکائیمنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن پانی آپ نے مختصر دینا ہے زیادہ پانی نہیں دینا اگر زیادہ پانی دیں گے تو آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں فنگس ہو جاتی ہے ویسے تو اس کے اوپر کسی بھی بکس کا اٹیک نہیں ہوتا لیکن اگر ہم کیا نہ کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو کٹنگ اس کو جو پروپگیشن ہوتی ہے اس کو ہم کٹنگ سے لگاتے ہیں کٹنگ سے آپ لگا دیں لیکن وہ کونسا موسم ہوگا برسات کا موسم برسات کے موسم میں آپ اس کی کٹنگ لگائیں بہت ہی اچھی اس کی کٹنگ لگتی ہو بہت جلدی ہو پھر وہ گروہ بھی کرتا ہے گروہ بھی کرنے لگتا ہے اچھا ہر ڈریسینیا میں فلاور نہیں ہوتا اس کے اندر بھی فلاور نہیں ہوتے اور امید کر رہی ہوں کہ آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگ رہی ہوگی تو پلیز آپ لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو پلانٹ ہوتا ہے یہ ائر کو پروفائی کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ائر کو پروفائی بھی کرتا ہے اچھا اگر آپ دس بارہ انچ کے پوٹ میں اس کو لگاتے ہیں تو آپ کو دو تین سال تک اس کو ریپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت ہی سلو سلو اس کی گروہ ہوتی ہے بہت تیزی سے یہ گروہ نہیں کرتا ہے اس کو بہت تیزی سے گروہ نہیں کرتا ہے یہ تین سے چار فٹ کا جب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کٹنگ سے اس کی ہم کٹنگ کر دیتے ہیں یعنی اس کی پروننگ ہو جاتی ہے اس کی پروننگ کر دیتے ہیں اور جہاں سے ہم اس کی پروننگ کرتے ہیں وہاں سے ایک دو شاخے اور نکل آتی ہیں جس سے یہ پودا اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اس کو ہم اس کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نے پروننگ یا کٹنگ جو بھی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو ہم برسات کے موسم میں کرتے ہیں جولائی اگس کے مہینے میں ہم اس کی پروننگ کریں گے اور جو بھی اس کی آپ ٹکڑے جو آپ اس کی پروننگ کریں وہ اس پیس کو آپ مٹی میں دبا دیں گے اور دیکھے گا ایک نیا پلانٹ آپ کو مل جائے گا اس طرح سے ہمارے یہ پودا جو ہے ایک سے دو اور دو سے تین ہو جائے گا سلو مینٹیننس پلانٹ ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کون کون سی مہینوں میں کھا دینی چاہیے پانی آپ نے جب دینا چاہیے جب اس کی اوپر کی مٹی درائے ہو جائے اور آپ ملیں گے ہم انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں کسی اچھے سے پلانٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی پلانٹ بہت اچھا لگ رہا ہو تو اللہ حافظ